السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام نظام علی ہے اور میں یوپی رام پرزلے کے گاؤں کا رہنے والا ہوں فلحال سعودی عرب میں ہوں میں الحمدللہ دو ڈھائی سال سے تقریبا دین کی طرف میں نے توجہ کی ہے اس سے پہلے مجھے دین کے بارے میں نہیں پتا تھا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لئے پہلے ضروری کیا ہے کہ میں پہلے دین کا علم سیکھ ہوں کیونکہ میں بھی دین کے لئے میرے دل میں بھی اجزبہ پیتا ہوتا ہے کہ میں بھی دین کے لئے کام کروں تو اس کے لئے پہلے مجھے دین کا علم سیکھنا پڑے گا یا پھر میں ایسی کام کرتا رہا ہوں اور اپنی زندگی ایسی بشر کرتا رہا ہوں تھوڑا بود دین کے بارے میں پتا ہو گیا ہے تھوڑا بود الحمدللہ عمل بھی کر لیتا ہوں تو میرے لئے کیا ضروری ہے پہلے میں مطلب یہ کہ پیسہ کم آتا رہا ہوں ایسی گھر والوں کو راضی کرتا رہا ہوں یا پہلے دین کا علم سیکھوں کیا ضروری ہے میرے لئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب نظام علی صاحب ہیں یورپی سے تعلق رکھتے ہیں فلال سعودی عرب میں ان کا کہنا ہے کہ ابھی جلدی ہی دین کی طرف راغی ہوئی ہیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے لیکن ان کا اپنا کاروبار بھی پیسہ بھی کم آ رہے ہیں وہ بھی ایک ضرورت ہے تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں میں طلب علم کی طرف جاؤں یا کمانے کھانے کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کروں تو دیکھیں دونوں چیزیں آپ کے لئے ضروری ہیں یعنی دین کا علم حاصل کرنا یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے اور اگر کسی کے اخراجات کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے مثلاً آپ کے بال بچے ہیں آپ کے والدین ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے ضروری ہیں خدا آپ کے بھی اخراجات ہیں تو یہ سب بندوبست کرنا بھی ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کے وقت سے دوسری چیز آپ چھوڑ دیں سب کو ساتھ لے کے چلیں تو کسی بھی ایک چیز کو دوسری کیلئے قربان نہ کریں بلکہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کافی عمر کی ہو چکے ہیں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا جو باپ کی سرپرستے میں ہوتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی ہے صرف اسی پہ توجہ دو کاروبار کی طرف توجہ مد دو تو اگر کسی کی کفالت کوئی کر رہا ہے کوئی آدمی کسی کی کفالت میں ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ بھئی تم صرف علم حاصل کرو باقی سب ٹرینسل مت کرو لیکن کسی پہ ذمہ داری ہے اخراجات کی تو اب ایسا نہیں کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے تم علم حاصل کرو علم بھی حاصل کیجئے وہ بھی کیجئے دونوں کیجئے اور جو آپ کا روزگار ہے اس سے وقت بچا کے طلب علم میں اس کو لگائیے دونوں کو ساتھ لے کے چلئے کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے بعد صرف یہ تنی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ علم حاصل کرے عمل کرے بلکہ حقوق بھی ہوتے ہیں دوسروں کی حقوق اور یہی علم ہی تو آگے چل کے بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو حقوق کی آدائیگی کرنا ہے تو جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے ان کو بھی ہم کو آدھا کرنا ہے ورنہ علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے جیسے علم حاصل کریں گے تو آپ کی علم میں بات آئے گی کہ ماں باپ کی حقوق آدھا کرنا ہے تو اگر آپ ماں باپ کی حقوق کو چھوڑ کر علم کی طرف جا رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کسی کے حقوق قدعہ نہیں کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں ہونے چیزے علم بھی حاصل کریں اور جیسے جیسے آپ کے پاس علم آتا ہے ویسے ویسے آپ عمل کرتے جائیں امیدیں کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں